موسیقی اور وہ آج میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم ندا اسلام علیکم کیا حالیں آپ کے خیلے ہیں آج مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ایک مرب پکائے گا اور خاتون کھڑی ہو کے دیکھے گی اور وہ بھی آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں تو آپ سے ماشاءاللہ ذوق پہ بھی کرتی رہی نا جی میں بھی آدھی سیف کو بنی چکی ہوں ماشاءاللہ تو کیا کیا اچھا بنا لیتی آپ سب سے پہلے تو بے وقوب بہت اچھا بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر باقی صاحب ساری سارے قدیمز بنا لیتی اچھا ماشاءاللہ تو یاسر بھائی تو بہت خوش رہتے ہوں گے وہ آپ ان کی صحت دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں بلکل چیزے راجمین کرام یہ میزان پرو لائف اس میں ڈالنا تھا اور یہ میں کیوں ڈالنا ہوں یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اور تھوڑا سا ہم نے میزان پرو لائف اس میں بھی ڈال دیا ہے اور یہ اس میں وائٹمن اے دی اور ای ہوتا ہے بہت ہی زبردست آئل ہے کیونکہ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے اور مکس کر لینا ہے یہ مکس ہو گیا ہے بلکل چھیک ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاسر بھائی کو آپ کے ہاتھ کے کھانے ہیں پسند ہیں ہاں بہتو تو گھر میں تو سب خوش رہتے ہوں گے ماشاءاللہ اب اتنا نہیں کچھ کرتی شروع میں کرتی تھی کم کر دیا ہاں آپ تھوڑا کم کر دیا یہاں ہم گلڈ سش بنا رہے ہیں اچھا وہ مینگو سیل سا ہم نے بنا لیا ہے وہ سیلڈ جو ہیں اچھا وہ تو تیار ہے اور اب یہ آپ دیکھئے گا تھوڑا سا گریل کننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ہلکا سا اس کے اندر یہ لیئر بچھا دیں تیل کی بس ٹھیک ہے گریل بڑا اچھا رہتا ہے پیس بھی بہت اچھا آتا ہے اور آئیل بھی کم آئیل کم یوز ہوتا ہے جن کو جو تھوڑا ویٹ کونشس ہوتا ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ بھی کرتے ہیں زیادہ جو ہے میں یاسک لیے بناتی ہوں سیکس وغیرہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو کافی تینینسی نہیں ہے اور میں اپنا پیٹ سمجھ کے کھاتی ہوں اپنا پیٹ سمجھ کے کھاتی ہوں کسی اور کا نہیں تو اس لیے ماشاءاللہ سنے آپ کے صحابزادے روزہ رکھنے والے ہیں بہت جلد انشاءاللہ وہ ہر ویکنڈ پہ اس دن بھی آنا ہے آپ نے اس دن بھی آنا ہے وہ ماشاءاللہ آٹھ سال کے ہو گئے جب وہ آپ کے شوو میں دیکھ رہے ہوتا ہے بچے روزہ کھول رہے ہوتا ہے تو اس کو شوق پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے بھی روزہ رکھنا ہے تو میں نے اسے پرومیس کیا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی تم پہلا روزہ رکھو گے تو میں آپ کے ہی یہاں پہ آکے بلکو صحیح کھلو ہوں گے تو نیدک کیسا گزر رہا ہے ماشاءاللہ یہ گوڈ مارننگ پاکستان صبح آتی ہیں آج کل تو آپ کا بلکو فارمیٹ چینج ہوا گا ہے ناتے بھی ہو رہی ہیں مجھے بھی جمعہ رات کو بلا جاتی ہیں آمار کل تو کل کا موضوع کیا ہے کل کا جو موضوع ہے خواتین کے اوپر یہ کہ خواتین آپ کی بات سے بہت مطلب اثر انگاز ہوتی ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں خواتین کیا جو بھی پبلک ہے وہ پسند کرتی آپ کو جب بھی آپ کو بات کہتے ہیں تو وہ ان کی سمجھ میں کچھ کچھ آتی ہے ہم جو ان کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا آپ ادھر آ رہے ہو آہا تو کل کا موضوع خواتین سے ریلیٹڈ ہے خواتین کی پرابلم ہے ان کو ریلیٹڈ ہے بلکس ہے اور خواتین کی حقوق اسلام کی حقوق سے جو ہم لوگ دیکھے ہی نہیں ہیں ہاں ہاں تو صحیح کیا رہا ہے زیادہ ایسی مذہب نے ہے خواتین کی حقوق اور ہم نے صحیح کیا ہوا ہے ہم نے نہیں دینا ہم نے نہیں چون کیا ہوا ہے ایسے تو ماشاءاللہ ناتے وغیرہ پڑی گا رہی ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے صبح بہت مزا آتا ہے صبح صبح بہت اچھی ایک فریشتی تیلنگ ہو جاتی ہے آپ کی میں کہ اس کیا کروں میں دیکھ نہیں باتا لیکن رات کو ریپیٹ میں دیکھتا ہوں یہ صبح آپ سے پتہ ہے یہاں سے سترانسویشن ختم کی ساتھ تو بجی جاتے ہیں صبح وہی دو تین گھنٹے خونے کو ملتے ہیں وہ بھی جمعیرات کو آپ نے نہیں خونے ہیں میں تو مہران ہوتا ہوں میں تو آپ کو ایروائی کا جن کہتی ہوں بہت اچھنا مشکل کام ہے کہ سہری میں بھی بندہ کام کر رہا ہے پھر افتاری میں بھی اور اس کے بعد آپ کبھی ہمارے شوپے ہوتے ہیں کبھی کسی اور چین کے شوپے تو وہ بڑی بات ہے اور کھانا بھی بنا رہے ہو کھانا بھی بنا رہے ہو کیا آپ کی امینا تو میں آپ کا انٹرویو شروع ہوں گے ہم نے پہلی کلاف دلایا ہم نے بچاری نہیں ہوئی انہوں نے پوچھتا ضرورتا انہوں نے کہاں سے آتی آخر آپ نے کیا کیا تھا میں تو ماننگ شو کرنے کے بعد میں سوچکتا ہیارا کہ خام کا شو کرنا پڑے تو مشکل ہے بہت وہ بڑا ہیکسک ہوتا ہے آپ کا کام کشتے کہ صبح صبح اٹھ کر آنا تیارانا پھر بکچہ چھوٹا اس کو بھی دیکھنا یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے سارا لیکن جب آپ جوائن فیملی ہو تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے ہاں کافی اچھت بہت ہیلپ ہو جاتی ہے آپ کی ماشاءاللہ جو خوش دامن ہے خوش دامن کو سمجھتے ہیں نا آپ ساکھو ماں کا تو اچھے نام رکھتا وہ تو بڑی خوش ہو جائیں خوش دامن اچھے سب سے خوش دامن انہی کا ہوتا ہے جب وہ بہول آتی ہیں خوش دامن ہو جاتا ہے وہ ساکھو آپ کو بہت سپورٹ دے جن کی پیٹے زیادہ ہوں تو ان کا دامن تو بہت ہی زیادہ خوش ان کا وشی ہو جاتا ہے ان کا وشی ہو جاتا ہے ان کا وشی ہو جاتا ہے اور دسترخان بھی وشی ہو جاتا ہے بات ہی ہے تو وہ تو بہت خوش ہوتی ہوں گی آپ کو ماشاءاللہ دیکھتا را سنا ہے بڑی دعائیں دیتے ہیں وہ میری پکی بھی ہو رہے ہیں آپ کو پچھے اچھا اچھا ماشاءاللہ وہ میری پکی بھی ہو رہے ہیں وہ را سنا ریپیٹ نہیں دیکھتی ہیں لیکن وہ میری پکی بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ میرے پکی بھی ہو رہے ہیں جیتا آپ آپ لوگوں کو بتائیں خوش موک اچھی آ رہی ہے بہت اچھی آ رہی ہے بہت اچھی آ رہی ہے اچھا یہ مجھے اچھی لگی آپ کے بات کے آپ نے مسالہ جو بہت اوہر نہیں رکھا بہت دیکھنے سندازہ ہو رہا ہے جب آپ افتاری کر رہے ہوتے ہیں اس پر ہمیں پٹی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں دل بہت چاہتا ہے لیکن اگر لائٹ چیز ہوتی ہے تو آپ کا جو بھاری پر ہوتا ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بھارا بھارا نہیں ہے بلکو سیبہ اچھا مچھلی کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے مچھلی یا پرانس یہ بہت جلدی بن جاتا ہے اس کا ٹائم زیادہ نہیں لگتا ہے چکن میں بھی ہوتا ہے لیکن مچھلی اور پرانس جلدی بنے بھارا ہے آپ کو اسی کا شاک ہے مچھلی کھانے کا شاک ہے مچھلی کھانے کا شاک ہے ان مہینوں میں تھوڑی سی اوائیک ہے کیوں ؟ بیڈن سیزیں ہوتا ہے زہر ہے یہ مہینوں سی نہیں رہتا ہے مچھلی کھانے پھر ایک آپ کو جب تک خواہ چائے نہ ملے تو ہماری ہمارے پھر چائے میں درز ہوگا ہے روزہ کھول دیکھ چائے چائے میں دور ہوتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ بلد دودھ نہیں پینا چاہیے مشلی کے اوپر برنا وہ کچھ نشانات ہو جاتا ہے یہ ملت پہلے تھی حیثیل ہوتا یہ تھا کہ کہا یہ جاتا تھا کہ سمندر کے اندر ایک پودا ہوتا اگر وہ پودا مشلی کھائی ہوئی ہو اور اس مشلی کو آپ نے کھا لیا ہو تو آپ کو یہ پول بیری ٹائٹی دے سکتی لیکن یہ پول بیری ایک الگ سے بیماری ہے وہ اس کے ساتھ بہت ہی ہو تو اندازہ ہوا یہ ایک بیماری ہے ہم نے بلا وجہ بہت بہت بڑا ہوا بنا دیا ہے ہاں دلچو صحیدہ ہوا نہیں بنانا چاہیے ہاں ہاں نکھلی کو ہم نے سب زیادہ ہی پڑھ دیا ہاں زیادہ پڑھ لیکن ہو گئی بن گئی ہے مہدہ یہ گرم ہو رہا ہے آپ کو گرم لگ نہیں ہے نہیں نہیں گرم نہیں کہاں گرم بھرم اب پھر کیا رہا ہے زندگی میں کچھ نہیں ہے اب تو جو چھاؤ پکڑ لو پتہ نہیں چاہیے تو دوچی سے میں آم میں اصل میں بات یہ کی کام بہت ہے ابھی دیکھیں ابھی آپ یہاں تشریف فرماؤں گی تو اس کے بعد ہمارے انبیاء ہوگا میں دیکھتی ہوں آپ کی ہی لگی رہی ہوتی ہی ہم سے گھر میں میں کہہ رہی ریٹنگ بڑھانے والی ہماری ساتھ ہے وہ بس ہامن لیاقت کو ہی دیکھ رہی ہوتی میں ڈاکٹر ہامن لیاقت کو ہی دیکھ رہی ہوتی میں مجھے تو ان سے واقعی آپ یقین کریں میں اتنا شرمندہ ہوں ان سے اگر آپ میری ماں کی جگہ ہیں میں بہت شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے کئی مرتبہ ان سے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور یہ میری کوتائی ہے انہوں نے مجھ سے ہمیشہ کہا ابھی کراکی ہوں بات اور میں پھر بھاگ جاتا ہوں ہاتھ بھی آتا تھا ان سے اس وجہ سے آپ برا مت مانیے گا لیکن میں آپ سے ضرور بات کروں گا کیونکہ آپ میرے لئے اتنی ساری دعائیں کرتی ہیں اور یاسر سے میرے بھائیوں کی قرائیں دانش یقینن دوست ہیں دانش شتیخ ہیں میں سے تنگ کflies آپ کو نہیں کرتے ہے یہ دہر دراما ہے کہ بھائی بھی کلاک لگ رہی ہوتی رہا اگر آپ پبلیگ سے ووٹنگ کرائے ایک د technically show تھا پبلیگ سے ووٹنگ کرائے کہ ندا لہاتیز ہے کہ یاسر لہاتیز ہے یہ تو ساہ سب لوگوں نے ووٹ کیا کہ ندا زیادہ پٹاکھا ہے یاسر تو بجارہ معصوم ہے یہ وہ ڈامے سے میرا امیج کو جیسر نے چینج کر دی بہت 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 بہت